بہت سمیں پہلے کی بات ہے فور فوری نگر میں جیٹھا لال کا ایک لالچی انسان رہا کرتا تھا اس کی پتنی دیا بھی وہیں رہا کرتی تھی وہ اپنی پتنی کو بلکل پسند نہیں کرتا تھا اور ہمیشہ اسے دہیچ مانگا کرتا تھا وہ دیا سے کہتا ہے کم بخت ماری میں نے تجھ سے اس لیے تو شادی نہیں کی کہ تُو بھوکھی یہاں آجا دہیچ تو تُو نے مجھے اچھا دیا نہیں جا اپنے مائیکل سے پیسے لیا جی دیکھ کر دیا کہتی ہے جیٹھا جی میں کہاں سے لاؤں کی پیسے آپ کو تو پتا ہے میرا صرف ایک بھائی ہے وہ بھی بہت گریب ہے میرے ماں اور باؤں جی تو ہیں نہیں جیٹھا لال کہتا ہے کہاں کا گریب وہ بہت امیر اور لالچی قسم کا ہے اس کا دل ہے کہ وہ سارا پیسہ ہتھی آ لیں کیا بہن کا اس پر حق نہیں ہے اور جیسے تُو گریب کہہ رہی ہے نا کال وہ فائف سٹائر ہوتل سے نکر رہا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ دیا کہتی ہے وہ تو بچارہ بہت گریب ہے اس کا دوست امیر ہے انہوں نے ہی اسے کھانا کھلایا تھا جیٹھا لال ایک زور شا تھپر مارتا ہے اور کہتا ہے اگر دوست اسے کھانا کھلا سکتے ہیں تو پیسے نہیں دے سکتے جلدی جا اور اس سے پیسے لا ورنہ یہاں شکل ماں تکھانا اس کے بعد دیا وہاں سے چلی جاتی ہے اگلے دن دیا کھالی ہاتھ آتی ہے تب جیٹھا لال کہتا ہے پیسے کہاں ہیں دیا کہتی ہے میرے پاس نہیں ہے بھائی کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا جیٹھا لال کہتا ہے اب تیرا علاج کرنا ہی پڑے گا اور وہ ایک سٹول لیتا ہے اور اس کے بعد دیا کو اس پر ڈٹکا دیتا ہے ساتھ ہی وہ اسے کھینشنے لگ جاتا ہے دیا وہیں پر مار جاتی ہے سمیں بیٹا ہے اور جیٹھا لال اگلے شہر بھاگ جاتا ہے وہاں پر اس کی ملاقات ببیتا نام کی لڑکی سے ہوتی ہے ببیتا جیٹھا لال سے کہتی ہے ہائے میں ببیتا ہوں آپ نے شادی کا ایڈ دیا تھا نیوز پیپر میں جیٹھا لال کہتے ہیں آئیے آئیے ببیتا جی اور ببیتا جی سے کہتا ہے ببیتا جی آپ بتائیے آپ کو کیا چیز پسند ہے اور کیا نہیں اس کے بعد ببیتا کہتی ہے مجھے صرف پیسے والے لوگ پسند ہیں جیٹھا لال کہتا ہے لیکن میں نے تو یہ ڈیمارڈ کی تھی کہ مجھے پیسے والی امیر لڑکی چاہیے شیر دیکھ کر ببیتا کہتی ہے ہاں تو میں امیر ہی ہوں نا جیٹھا لال کہتا ہے لیکن میں بالکل امیر نہیں تو آپ مجھ سے شادی کیوں کہا رہی ہو ببیتا کہتی ہے کیونکہ مجھے آپ پسند ہو ویسے تو مجھے گریب لوگ پسند نہیں لیکن آپ مجھے پسند آگے ہو کہتا ہے اچھا آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے ببیتا کہتی ہے میں کروڑوں کی اکیلی مالکین ہوں جی دیکھ کر جیٹھا لال کے موں میں پانی آ جاتا ہے اور وہ سوچ دیتا ہے وہ ببیتا سے ہی شادی کرے گا سمیں بیٹتا ہے اور ایک دن ببیتا جیٹھا لال سے کہتی ہے جیٹھا جی میرے سار میں بہت درد ہو رہا ہے آپ مجھے ہسپیٹل چھوڑا آنا ہمارا ایک فیملی ڈاکٹر ہے اس کے پاس جیٹھا لال کہتا ہے چلیے ببیتا جی اور اسے ہسپیٹل میں لے جاتا ہے وہاں پر ڈاکٹر جیٹھا لال کو جوس دیتے ہیں اور جیسے ہی وہ جوس پیتا ہے وہیں پر بھیوچ ہو جاتا ہے اس کی بار ڈاکٹر اس کی دونوں کٹنیاں نکال لیتے ہیں اور ساتھ ہی ہرٹ بھی نکال لیتے ہیں تب ببیتا ڈاکٹر سے کہتی ہے میرا حصہ نکالو ڈاکٹر سے اس کا حصہ دیتے ہیں تب ہی پولیس وہاں آ جاتی ہے تو دوستو کیسے گئے آپ کو آج کے میں یہ سٹوری